موسیقی 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 اور آئیے اب خبروں کی شروعات کرتے ہیں رازدانی نئی دلی میں کل سے مکھے سچیووں کا تین دی وسیعہ راستریہ سممیلن چل رہا ہے پردان منتری نریندر مودی آج مکھے سچیووں کے دوسرے راستریہ سممیلن کی ادھشتہ کریں گے کیندرو اور راج سرکاروں کے بیچ ساجہ داری میں گتی لانے کے لیے یہ ایک اور پہل کی جا رہی ہے سممیلن کا کیندریہ وشہ راجیوں کی ساجہ داری کے ساتھ تیز اور ستت آرثک وکاس حاصل کرنا ہے اس سممیلن میں کیندر سرکار کے پرتیندھی مکھے سچیو اور راجیوں وک کیندر شاشت پردیشوں کے ان یا ورشت عدی کاری اور وششک شامل ہو رہے ہیں سممیلن روزگار سریجن اور سماویشی وکاس پر کیندریت وکسید بھارت کا لکش حاصل کرنے کے لیے زمین تیار کرے گا کیندری سرکار نے لشکرے تیبہ کے پروکسی آؤٹفیٹ اور آتنکی سنگٹھان دہ ریزیٹنس فرنٹ اور اس سے جڑے سبھی سنگٹنوں کو گیر کانونی گتی بھی تھی ادھی نیم 1967 کے انترگات آتنکی سنگٹھان گھوشت کر دیا ہے کیندریہ گرہ منترالے نے کل ایک ادھی سوچنا جاریکار یہ جانکاری دی ادھی سوچنا میں دہ ریزیڈنس فرنٹ کے کمانڈار شیخ سجاد گل کو بھی آتنکی گھوشت کیا گیا آتنکی سنگٹھان لشکرے تیبہ کو ممبئی میں ہوئے 2008 کے آتنکی حملوں کے لیے زمدار پایا گیا تھا اس کے استحاپنا کرنے والے حافظ سعید کو سنگٹ راشت نے آتنکی گھوشت کر رکھا ہے انڈمان اور نکوبار دیپ سمو کی دو دیوسیہ یاترہ پر گئے رکشہ منتری راجنہ سنگھ آج انڈمان اور نکوبار کمان کی پریچالن تیاریوں کی سمکشہ کریں گے راجنہ سنگھ کمان اور اس کی بہاری اکائیوں کے پریچالن شیطروں میں بنیادی دھانچے کے وکاس کا جائزہ لیں گے رکشہ منتری کیم بیل بے کارنک اور ڈگلی پور میں کمان اکائیوں کا دورہ کریں گے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ڈی ڈی پریمیرز بار نمسکار ڈی ڈی پریمیرز میں آج پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں ریشما آپ کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم اپنے اس خاص سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں دوردرشن کے بھی نیٹورک پر پرسارک ہونے والے کچھ خاص کارکرموں کی کچھ خاص دھاراواہکوں کی تو چلیے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ سب سے پہلے دھاراواہک بالکرشن کی آج کے دھاراواہک میں آپ دیکھیں گے کہ گھنے جنگل میں بالکرشن اور بلران رادہ کو اور گوپیوں کو ایک بہت بڑے گچ سے بچاتے ہیں اور دوسری طرف گوکل میں یہ شودہ مہیاں اور رادہ کی ماں بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کیوں کرتی ہو تم ایسا تم سے کہا تھا نا کہ گھر سے ادھیک دور مجھ جانا کیوں نہیں سنتی ہو تم ہماری بولو اگر تم میں کچھ ہو جاتا ہم تمہارے پتاشی کو کیا اتر دیتے جھوٹے سیول تو ماخن چپنے آئے تھے یا پورا چٹ کرنے آئے تھے اب باتیں بہنانا چھوڑو اور چلو یہ شودہ کاکی کے پاس اب کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے دیکھئے بالکرشن سوموار سے شکروع رات نو بجے صرف ڈیڈی نیشنل پر اور ٹیسپورٹ جنرل سٹور میں آج آپ دیکھیں گے کہ رکھی سونی کو بنگلے میں قید کر لیتا ہے اور پارو سونی تک کسی طرح پہنچ جاتی ہے لیکن دوسری طرف آکاش پارو پر ہی کئی سوال کھڑی کر دیتا ہے ہلو میڈم ہاں جی آپ نے سونی میڈم کو خود ڈراب کیا تھا یا وہ خود گئی تھی نہیں ڈراب تو میں نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے جانے کے لئے بولا اور بولا کہ میں خود آجاؤں گی کہاں ڈراب کیا تھا اپنے میں نے مالوانی میں انہیں ڈراب کیا تھا مالوانی میں روڈ پر ہی وہ اتر گئی تھی نہ دے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پارو کسی دلیں گے یہ آگے سارے ڈورز لاؤں دونٹ باری کچھے کا ایک دروازہ کھلا ہوگا ہے ہم باہر سچا سکتے ہیں دونٹ باری پارو پلیس ٹیل می پلیس ٹیل می پلیس ٹیل می پاڑی سکتے ہیں پاڑی سکتے ہیں پہوی تو بات ہو گی پارو پلیس مجھے پتاو میں جاننا چاہتا ہوں پارو میں جاننا چاہتا ہوں اب کیا ہوگا آگے یہ جاننے کے لیے دیکھئے تیسپور جنرل سٹو سوموار سی شکروار رات ساڑھے نو پجے صرف ڈیڈی نیشنل پر تو آپ اٹھائیے ان خاص دھارباہی کو کا آنند اور ہمیں یہی انمتی دیجئے نمسکار بھارت کی سوطندرتہ کے 75 ورش پورا ہونے کے افسر پر اس ورش پروہاسی بھارتی دیوز کا وشیش مہتو ہے امرت کال میں پرویش کرنے کے بعد بھارت کا یہ پہلا پروہاسی بھارتی دیوز بھی ہے پروہاسی دیوز سمہاروں میں بھاگ لینے کے لیے لگ بھاگ 70 دیشوں کے 3500 پروہاسی بھارتیوں نے پنجی کرن کر آیا ہے مدی پردیش اس ورش کے بھارتی پروہاسی دیوز میں بھاگیدار راجے ہے کوویٹ کے کارن چار ورش کے اپراند پروہاسی بھارتی دیوز کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اتر بھارت میں شیط لہر اور کوہرے کا پرکوب جاری ہے راجستان میں تیز شیط لہر کی استطیق کے مدنظر زیادہ تر زلوں کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں سردی کی چھٹیاں دو دن اور بڑھا دی گئی ہیں سیکر، چرو، فتحپور، ماؤنٹ آبو اور جیپور کے جوبنیر میں نیونتم تاپمان مائنس میں چلا گیا ہے زیادہ تر شہروں میں دن کا پارہ بھی لڑک کر بیس ڈگری سیلسیس سے نیچے آ گیا ہے کئی زلوں میں گھنے کوہرے کے کارن ریل اور سڑک یاتایات پر اثر پڑا ہے موصف ویبھاگ نے الور، جھنجنو، سیکر، چرو، ناغور اور شری گنگا نگر زلوں میں تیز شیط لہر کا ریڈ ایلٹ جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ سات زلوں کے لیے اورنج تدھا دس زلوں کے لیے یلو ایلٹ جاری کیا گیا ہے مدر پردیش کی بات کریں تو مدر پردیش میں بھی شیط لہر کہہ ڈھا رہی ہے پردیش کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش نے تھنڈ کو اور بڑھا دیا ہے تاپمان گرنے کے ساتھ ہی تھنڈ اور ٹھٹورن سے لوگ پریشان ہیں تاپمان میں آئی لگتار گراؤٹ اور شیط لہر کو دیکھتے ہوئے بھوپال کلیکٹر نے زلے میں سبھی اسکولوں میں آج سے دس جنوری تک ککشہ نرسری سے آٹھ فی تک کے بدیارتیوں کے لیے افکاش گھوشت کیا ہے روسی راشترپتی ولادمر پتن نے ارثوڈاکس کرسماس کو دیکھتے ہوئے یوکرین کے ساتھ جاری سنگھرش کے بیچ دو دنوں کے لیے سیز فائر کی گھوشنا کیے راشترپتی پتن نے روس کے اتمک نیتا پیٹریورک کریل کریملن کے انروت کے بعد یوکرین کے ساتھ چھے سے ساتھ جنوری تک سنگھرش ویرام کی گھوشنا کا آدیش جاری کیا ہے اور پونے میں کل شام کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں شری لنکا نے بھارت کو سولہ رنوں سے ہرا دیا ہے جیت کے لیے ملے دو سو سات رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم آٹھ فیکٹ کھو کر ایک سو نبی رن ہی بنا پائی بھارتی پاری کے لیے اکشر پٹیل نے سروادھک پیسٹ رنوں کا یوگدان دیا شری لنکا کی طرف سے داسون شناکہ نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے سروادھک چھپن رن بنائے اس جیت کے ساتھ شری لنکا نے ٹی ٹوئنٹی شرنکھلا میں ایک ایک سے برابری کر لی ہے بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں ایشیا کپ دو ہزار تئیس میں ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہوں گی دراصل ایشیا کرکیٹ کاؤنسل نے دو ہزار تئیس کے لیے کیلنڈر جاری کیا ہے جس میں بھارت اور پاکستان کو ایک گروپ میں رکھا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دونوں ٹیمیں آپس میں مقابلہ کھیلیں گی بھارت اور پاکستان کے گروپ میں تیسری ٹیم کولی فائر کے ذریعے تین ہوگی اس سال ایشیا کپ ونڈے پراروپ میں کھیلا جائے گا اور اسی کے ساتھ فیلالیس سب بولٹن میں اتنا ہی ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی